بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تردئی ایسا پیسان ڈسٹیبوشن یہ دراصل کسی کی ہم نے ڈیمانڈ پر وڈیو بنا رہے ہیں یہ ڈسٹیبوشنز میں نے رمضان کے بعد شروع کرنی تھی لیکن ایک سٹوڈنٹ کی کافی ڈیمانڈ پر میں یہ پیسان ڈسٹیبوشن پر وڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ ڈسٹیبوشنز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈسٹیبوشن کی آسان سی ڈیفنیشن دیکھیں تو یہ ہے the classification of the values of random variable is actually called ڈسٹیبوشن یعنی جب ہم random variable کی different classes کو جب ہم account میں لے لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم ڈسٹیبوشن کہتے ہیں تو ڈسٹیبوشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو random variable اس کی کلاس کیسی ہے ایسے ہماری social class ہوتی ہے higher class ہوتی ہے lower class ہوتی ہے middle class ہوتی ہے اس طرح random variable کی بھی اپنی class ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو random variable ہے وہ کس قسم کی variables کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں تو پائسان ڈسٹیبوشن آپ کے پاس ایک ایسی ڈسٹیبوشن ہے جس میں ہوتے تو آپ کے بس برنالی trials ہیں کیا ہوتے ہیں برنالی trials لیکن یہ ان trials کو ڈیل کرتا ہے جہاں probability of success بہت کم ہوتی ہے ان ایونٹس کو ڈیل کرتا ہے جہاں پہ اکرنس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں which is very unlikely to occur اسی لیے کس کو ہم rare ایونٹ ڈسٹیبوشن کے نام سے بھی جانتے ہیں practical life میں وہ ایونٹس جو بڑے کم sporadically بڑے نایاب بڑے ریئر ان کی اکرنس ہوتی ہیں ان کی چانسز بڑے کم ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہوتے تو ہیں لیکن اس لیے پائیسان ڈسٹیبوشن ان problems کو specially ڈیل کرتی ہے جن کے چانسز آف اکرنس پڑے کم ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پائیسان ڈسٹیبوشن کے application تب استعمال کرنی ہے جب آپ کے پاس برنالی ٹروائلز become very large برنالی ٹروائلز وہ ٹروائلز ہوتے ہیں جن کے two possible outcomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس n کی value کافی large ہو جائے گی اور probability of success become very very small تو exactly یہ وہ جہاں پہ آپ نے پائیسان ڈسٹیبوشن کا استعمال کرنا ہے تو زیادہ در statistician کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس n کی value جو ہے وہ 26 seat کر رہی ہے اور probability آپ کے پاس 0.05 ہے تو یہ exact وہ situation ہے جہاں پہ آپ کو پائیسان ڈسٹیبوشن کا استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو پائیسان ڈسٹیبوشن ہے یہ discrete distribution ہے positive discrete distribution ہے اس distribution کا ایک parameter ہوتا ہے مئو اور اس میں ایک quality یہ بھی ہے کہ وہ واحد distribution ہے تو اس کا mean variance کیا ہوتا ہے براپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا mean بھی مئو ہوگا اور اس کا variance بھی کیا ہوتا مئو ہوگا اس کا جو probability density function ہے وہ یہ ہے e power minus mu v power x divided by x factorial اور یہ اس کی کیا ہوتی ہے range ہوتی ہے 0,1,2,3,up to so on and so forth کچھ میں نے examples آپ کے سامنے رکھیں ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کہ کہاں آپ نے پائیسان ڈسٹیبوشن کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو spelling mistakes in a book mistakes ہوتی ہیں لیکن بڑی کم ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہم rare event کہتے ہیں آپ نے پائیسان ڈسٹیبوشنیاں آپ استعمال کرنا ہے number of persons having one kidney کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا kidney ایک ہوتا ہے persons having hurt right side بلکل medical مکٹے سے لوگ ہیں جن کا hurt ہے وہ right side پہ ٹھیک ہے تو یہ بھی بڑا کم event occur ہوتا ہے acceptance of unsigned check آپ نے check بسینڈ نہیں کیا اور وہ acceptance ہو گیا بلکل ہوتا ہے لیکن بڑا کم ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے number of deaths due to kick of horse horse کی سب deaths ہوتی ہیں لیکن بڑی بدقسمت ہی ہو تو بلکل ہو جاتی ہے otherwise یہ اتنا عام نہیں ہے ٹھیک ہے number of persons aged over hundred ایسے لوگ بھی ہیں جو hundred AIDS پہ بھی survive کر رہے ہیں and secured from terrible roadside accidents اللہ تعالیٰ کی زیادہ بچا دیتی ہے ٹھیک ہے تو dear یہ وہ examples ہیں جہاں پہ success بڑی کامہ کر ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کافی زیادہ trials ہوں تو آپ کو کہیں ایک success مل جائے گی تو exactly یہ کچھ situation پائسان distribution کی اگر ایسے problems آئیں تو آپ نے یہاں پائسان distribution کو apply کرنے میں دیر نہیں کرنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ